الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على آبائے سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على امات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیم نفضل البشر بعد الانبیاء من القول الغالب خیر الناصرین سیدنا بو طالب علیہ السلام وعلالی و اصحاب اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جہا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکانا زہوق صدق اللہ العظیم ناظرین کرام چند عرصہ پہلے فیصلہ بات سے ایک صاحب زیادہ یاثر صاحب تھے انہوں نے رواعت حدیث پر کچھ جوڑ توڑ کی اور میری بیان کردہ جرہ پر جرہ کی تو ایک لفظ کو انہوں نے بار بار دورایا کہ شرح المطالب کو کیسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو آئیے الحمدللہ تعالی آج فقیر شرح المطالب کو ادھیڑ رہا ہے صرف چیلنج نہیں کر رہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر بر سغیر میں جو یہ کتاب لکھی گئی شرح المطالب فیبہ بحث ایمان ابی طالب علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھی تو علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ادم احتیاط کی بنیاد پر ہر رتب و یابس کو اور ہر اس مسنوی جالی جھوٹ کو ملایا اور امیزے میں کتاب لکھ دی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کفر ثابت کر دیا اس میں چار آیتوں کا بھی نجاز استعمال فرمایا اور کچھ روایات کا بھی نجاز استعمال فرمایا تو ہم چاہیں گے اللہ تعالی کے فضل و احسان سے کہ آج ان کے اس پورے علم کے ذخیرے کو ہم ایک تجزیہ کی صورت میں پیش کر رہے ہیں اور اس کو ادھیڑ رہے ہیں حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو آیات پیش کی ہیں یہ قرآن کریم کی معنوی تحریف کا ارتکاب کیا ہے اس ٹائٹل پر اور یہ ان کا صرف قصور نہیں ایک پس منظر سے یہی کچھ چلا آ رہا ہے انہوں نے تو جمع کر کے ایک امیزہ سا بنایا ہے بہرحال میں کسی بھی بڑی شخصیت کو معتوب نہیں کرتا چونکہ اموی دین کے اندر ترجیحاں یہی بات تھی کہ اہل بیت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس قدسیہ کی احانت کی جائے اور ان کے وقار کو مجروح کیا جائے اور ان کے تشخص کو تباہ کیا جائے تو اس سلسل میں یہ ہمارا زخیرہ جو ہے علودہ کیا گیا زخیرہ تفسیر بھی زخیرہ حدیث بھی تو اس علودگی کو اللہ تعالیٰ کی ذاتے والا صفات کی توفیق سے فقیر نے دھویا ہے اور چونکہ اموی لوگوں کا یہ شوق رہا کہ حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی مقدس رشتے کو احترام نہ دیا جائے اور خود وہ محترم بننا چاہتے تھے لیکن اللہ کے انتقام نے انہیں محترم بننے سے روک دیا تاہم آج ہم چلتے ہیں پہلی آیت کریمہ جو انہوں نے استعمال کی حضرت ابو دالب علیہ السلام کی تکفیر میں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر چھبیس ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْيُهُ لِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کفارِ مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خود بھی نفرت کرتے تھے اور لوگوں کو بھی نفرت دلاتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی حلاقت کا شکار ہوں گے کہ ان کو ان کی حلاقت کا شعوری نہیں ہے کہ کتنی بیانت حلاقت ہے ناظرین محترم اب اس آیت کریمہ کو نجائز طریقے سے استعمال کیا گیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف اور ایک جالی کول لاکر اس آیت کے زمن میں پیش کر دیا گیا حضرت ابن عباس کے طرف سے اور اس کول کا منظر نامہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں یہ ان کی بابت نادل ہوئی ہے وہ لوگوں کو روکتے تھے حضور علیہ السلام کو عزا دینے سے اور خود دور ہوتے تھے حضور سیدہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی اعتبار سے اب اس جال سادی کا یہ فقیر بھانڈا پھوڑ رہا ہے اور ادھیڑ رہا ہے شرح المطالب کی جوڑ توڑ کو یہ سورہ مقدسہ چار سن نبوی کے بعد نادل ہوئی چار سن نبوی کو سورہ حجر نادل ہوئی اور اس کے بعد دفعہ تن یہ سورہ مقدسہ جو ہے یہ نادل ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ نادل ہوئی یہ آیات نادل ہوئی ہیں تو حضرت ابن عباس اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے حیرت اس بات پر ہے کہ ان کا قرآن سے وبستہ ہونا سترہ سال کے بعد ہے کیونکہ چار یا پانچ کے درمیان یہ سورہ نادل ہوتی ہے اور جناب ابن عباس پیدا ہوتے ہیں دس سن نبوی کو اور کوئی دودھ چھوٹ پیا ہوگا پھر گیارہ سن نبوی کو جناب والا حجرت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد حضور سیدہ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سال بعد آٹھ سن ہجری کو تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس دوران نزول آیت کو تقریبا ستارہ اٹھارہ سال کا عرصہ ہو چکا تھا اس سارے ٹائم پیریڈ میں جس ذات پر قرآن نادل ہوا ہے اس ذات کو نہیں پتا چلا کہ اس آیت کا محل کیا ہے اور یہ جو جالی کول جناب ابن عباس کے طرف منصوب کیا گیا ہے اس میں یہ نشاندی کر دی گئی ہے کہ یہ جناب ابو تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نادل ہوئی ہے آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں علمی اعتبار سے اور قرآن کریم کے نظم نص کی قطعیت سے سباک و سیاق کی قطعیت سے اور ربط کلام کی قطعیت سے اللہ وعدہ اللہ شریک نے کفار مکہ کے بیس ان بیانک اور فہش رویوں کی نشاندی ہی کی ہے جس کے ذریعے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوتے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تبلیغات کے سامنے طاقت بن کر کھڑے ہوتے سب سے پہلے اللہ وعدہ اللہ شریک نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کا حضور کو حکم دیا کہ کھلے ہم دعوت دو فسدہ بی امرک فسدہ بی ماتو امر و آرد آن المشرقین اے حبیب کھلے لفظوں میں دعوت دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس پر وہ سیخ پا ہو گئے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تین سو سے زائد خداوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پوجا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وعدہ اللہ شریک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گبرانہ نہیں ہے ان سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ایسی ہیں جو حق کو جھٹلاتی آئیں ہیں تو گویا پہلا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے حق کو براہ راست جھٹلایا اور دوسری ان کی یہ تھی کہ جب حضور سیدہ علیہ وسلم نے اپنی حقانیت میں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عظمت میں قرآن کی آیات کو تلاوش کیا تو قرآن کریم کا نزول چونکہ سینہ مقدسہ پر ہوا تھا تو اس واسطے وہ کہتے تھے کہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ لکھی لکھائی آتی تھی تختیہ کچھ صورت میں آتی تھی تو یہ کتاب جو آپ پر نادل ہوئی ہے یہ ایسی نہیں ہے لہذا یہ ہمارا اعتراض دور کر دو تو حضور سیدہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وحی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت اور دست عضبت میں ہے اس طرح کی جوڑ ترکے سے تم معقول بیان کرتے ہو تو انہوں نے کہا جی نے ہماری اشارتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا حبیب ان کو دفع کرو اگر ہم ان کو لکھی ہوئی صورت میں کرتاز کی صورت میں بھی ان کو پیش کر دیں تو یہ ٹٹول کر کہیں گے یہ تکھو لجادو ہے تو ان کی اس بدماشی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح فرما دیا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل صلی اللہ علیہ وسلم روح الامین تشریف لاتے ہیں اور وہ وحی کر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ پر بھی اگر جبریل آ سکتے ہیں آپ کی وحی کی صداقت کے لئے تو ہمارے پاس بھی جبریل ہی کو آنا چاہیے تاکہ ہمیں وہ بتایا کہ یہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ اللَّا جَعَلْنَاهُ رَجْنَا وَاللَّوَسْنَا لِهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَقَالُ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ اللَّا قُدِ الْأَمْرُسُمْ وَلَا يُنزَرُونَ تو یہ کہت آپ نے فرمایا کہ اگر تم فرشتے ہوتے یا تمہارے اندر فرشتے کے تکنے کی لطافت ہوتی تو ضرور وہ ایسا ہوتا تم تو ویسے ایک مٹی کے خمیر سے بنائے گئے ہو اور تم کسیف ہو وہ لطیف وجود ہیں لہٰذا ان کا تکنہ ان کا تمہارے پاس آنا یہ بنتا ہی نہیں ہے بہرحال قرآن کریم ان کے جاہلانہ سوالات کا جواب دیتا آیا تو بہت یہ تفصیل ہو جائے گی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میری حبیب جب آپ ان کو قرآن سناتے ہو تو ان کی جاہلانہ سوچ یہ ہے کہ کہتے ان حاضر اللہ اساتیر الاولین سوائے اس کے نہیں کہ یہ تو ایک پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو گویا انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا آخرت پر اعتراض کیا خدا پر اعتراض کیا رسالت پر اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کی ذاتیر ان کے جواب بات دیئے پھر جس وقت دیکھا کہ نور نبوت جو ہے وہ پھیل رہا ہے تو انہوں نے چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھ کر گلیوں میں بزاروں میں بیٹھ کر نبی پاک ستلم کی بارگاہ میں آنے والے جو لوگ تھے ایمان لانے کے لئے تو ان کو انہوں نے خوف زدہ کیا ڈرائیا روکا زدو قوب کیا اور گاری گلوچ کی پریشان کیا اور جانے سے روکا کہ تم اس کے پاس نہ جاؤ وہ جادوگر ہے وہ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں وغیرہ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور ہر روزانہ آپ کے موجزات دیکھتے ہیں وَيَنْ عَوْنَا عَنْهُ اس دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنی آپ کو بھی آپ کی ذات سے دور رکھتے ہیں یہ ہے وہ سارا منظر نامہ ناظرینِ کرام جو اللہ تعالیٰ کی ذات اوالا صفات نے ان بدبخت لوگوں کی گفتگو کا جواب دیا ہے اب اس پورے جواب کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں ملتِ بریلویہ کو کہ جس طرح کے اترازات ان کفارِ مکہ نے اٹھائے تھے اس طرح کا کوئی اتراز سیدِ بَتْحَافظُ الْبَشْرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَ حضرتِ عبو طالب علیہ السلام نے بھی اٹھایا ہے انہوں نے سب سے پہلے وحدانیت کا انکار کیا تو جنابِ عبو طالب علیہ السلام نے کیا کہا ملیکُ الناسِ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكُن هُوَ الْوَحَابُ وَالْمُبْدِ وَالْمُعِيدُ میں تو اس کو خدا مانتا ہوں جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے سب سے پہلے سر زمینِ عرب پر جس نے خداِ ذوالجلال کو وحدہُ لا شریک کہا ہے وہ سرکارِ عبو طالب علیہ السلام کی ذات ہے پھر انہوں نے رسالت کا انکار کیا کہیں لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ بُرْسَلَا کہ تو رسول ہے ہی نہیں جتنے بھی کمالات دکھالے ہم تجھے مانتے نہیں تو رسول ہے ہی نہیں تو حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ رحمت پر یہ بات ناگوار گذری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پروردگارِ عالم تو کہتا ہے کہ میں سید المرسلین ہوں اور یہ کیا کہتے ہیں تو جنابِ عبو طالب علیہ السلام نے مزاجِ گرامی کے اس موڑ کو دیکھا تو برملا کہنے لگے اَنتَ الرَّسُولُ رَسُولُ اللَّهِ نَعْلَمُهُ نُسْدِلَ الْكِتَابُ ذِلْعِزَّةِ الْكُتُبِي یا رسول اللہ یہ بک بک کرتے ہیں میں خداِ ذُلْجَلَال کی حرمت کی عظمت قسام نے رکھ کر کہتا ہوں کہ آپ یہی تو سچے رسول ہیں اور قرآنِ کریم نے بھی اس بات کی تصدیق کی یاسین والقرآن الحکیم اِنَّقَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اب آپ نے جائزہ لینا ہے ابو طالب علیہ السلام کے رویوں کا اور کفارِ مکہ کے رویوں کا انہوں نے وحدانیت کا انکار کیا انہوں نے وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے نعرہ لگا دیا کہ میں اس کو مانتا ہوں خدا جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے رسالت کا انکار کیا اپنا اظہارِ محبت کیا پھر انہوں نے قرآن پر اعتراج کیا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا یہ تو روشن حقیقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہے اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیڑا پر نہیں ہے حیاء کرو اگر یقین چاہتے ہو تو پھر سورہ یاسین کی حرمت میں اتر کر دیکھو وہ تمہیں یقین دلا دے گی یہ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کفار کے ساتھ مقالمہ کر رہے ہیں اور خدا کی ترجمانی رسول کی رسالت کی ترجمانی قرآن کی ترجمانی کر رہے ہیں حضرتِ ابو طالب علیہ السلام اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذاتے والا صفات نے ان کے تمام ان صفاقانہ روئیوں پر یہ کہا کہ اب بدبخت جو ہیں یہ زمین میں پھیل کر قابت اللہ اپنا مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بیٹھ کر چراہوں چوکوں میں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں آنے والا اسے یہ مضاحمت کرتے ہیں اور روکتے ہیں کہ دربارے رسالت میں نہ جاؤ فلاں فلاں ہے وہ جا دوگر ہے نعوذ باللہ فلاں اور خود بھی دور رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذاتے نے فرمایا یہ لا شعوری حلاقت کا شکار ہوں گے اب میں چیلنج کرتا ہوں ملتِ بریلویہ کو کہ کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ جو کچھ کفارِ مکہ نے کہا کیا اس میں سے ایک عربی ایسا کوئی ثابت کر سکتا ہے قیامت تک کہ جنابِ ابو طالب علیہ السلام کی ذاتے والا صفات نے بھی ایسی بات کہی اور پھر ان کے اس اجتماعی جاہلانہ تصورات کو قدرت نے بیان کر کے ان کا نتیجہ بیان کر دیا ہے تو جب اگر اس آیتِ کریمہ کو ابو طالب علیہ السلام کی بابت مان لیا جائے تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ کفارِ مکہ نے جو کچھ کہا ہے ان کی مضمت میں کوئی آیت نہیں آئی یہ تو صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنانے کے لئے آئی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہے قرآنِ کریم کی معنوی تحریف وہ بھی ایک جالی کول سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہے بریلویت یہ ہے سنیت یہ ہے مذہبِ محذب لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اب وَيَنَهَوْنَا عَنْهُوِي جمعہ مذکر کا سیگہ ہے اَوْ وَيَنَهُنَا عَنْهُوِي جمعہ مذکر کا سیگہ ہے اسی کلام کے ساتھ مربوط کر کے قدرت نے بیان فرمایا کوئی الگ سے درمیان میں جملہ مطرزہ بھی بیان نہیں فرمایا کہ پچھلے جو رویے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی آخری صورت یہ ہے کہ یہ نفرت کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں روح زمین کی بریلویت کو ظالموں بتاؤ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی نفرت کرتے تھے رسول سے جن کی محبت کے جن کی محبت کے تواتر کا زمانہ گواہ ہے رسول گواہ ہے خدا گواہ ہے اچھا پھر قرآن کریم کی آیات کا کیا مزاک اڑایا ہمارے بریلوی محسنوں نے کہ قرآن تو ان لوگوں کی مزمت کر رہا ہے جو یہ بک بک کرتے تھے اور ان لوگوں کی تو قرآن مدہت بیان کرتا ہے جنہوں نے قرآن کریم کو قرآن کہا سب سے پہلے سرزمین عرب پر جس نے خدا ازالجلال کے کلام کو کلامی الہی کہا وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے سب سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ کی حرمت کا تقدس بیان کر کے اس پر پہرہ دیا ہے اور چار نسلوں کی قربانی پیش کی ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذاتی والا صفات ہیں شرمانی چاہیے اس جھوٹ پر تم قرآن پر بھی جھوٹ بولتے ہو رسالت پر بھی جھوٹ بولتے ہو تو کوئی ایک روئیہ تو ظاہبت کر دو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذاتی والا صفات نے اس نظم نس کے اندر نصوص کے اندر کوئی ایک روئیہ جو ان میں بھی پائے جاتا تھا جو اکول تھا جناب کفار مکہ کے اندر بھی وہی تھا اور جنابی ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے منبی بھی وہی رویہ تھا یا ان کے طرز عمل میں وہ رویہ تھا ایک رویہ نہیں ثابت کر سکتے قیامت تک اس لیے تمہاری تفسیریں بھی جھوٹھی فکر بھی جھوٹھی شعور بھی جھوٹا کیونکہ تم اموی دین کے ترجمان ہو نبوی دین کی تمہیں بو بھی نہیں لگی عاشقان رسول کے دعوے کرتے ہیں کیونکہ ہم بڑے عاشق ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول کے وفاداروں کے ساتھ یہ رویہ تمہارا کہ ان کو تم قرآن کی تحریف کر کے بھی ان کو تم ان کے تکفیر کے لیے ڈرامے کرتے ہو اور جو غدار تھے ان کے لیے تو پھر سارا احزازات ہیں دہاول بلا قوت اللہ باللہ یہ بریلویت ہے یہ مذہب محذب ہے یہ سنیت ہے تو ہم ایسی سنیت سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں یہ سنیت نہیں یہ عمویت ہے سنیت اور ہے کہ حرم کعبہ کے اندر بھی آلہ حضرت خود گواہ ہے علیہ رحمہ اس کے کہ وہاں خطبہ جمعہ کے اندر جنابی ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کبار سے عبا کا ہوا کرتا تھا اور احترام کی عظمت میں ہوا کرتا تھا بہرحال ارضے کرنا چاہتا ہوں وَيَنْهَوْنَا عَنْهُ وَيَنْعَوْنَا عَنْهُ ایک اجتماعی کردار کو اللہ نے بیان کر کے اس کا نتیجہ بیان کر دیا ہے تو بولئے اِسْ وَيَنْهَوْنَا وَيَنْعَوْنَا ان دونوں کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کردار کی وجہ سے اس رویے کی وجہ سے کہاں مانع آیت ہیں اگر ان کو مانع آیت قرار دیتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ساری سرگرمیاں جو ہیں اس کی حیثیتی ختم ہو جاتی ہے اگر مانع آیت قرار دیتے ہو تو پھر تم پر فرض ہے کہ ان کے اندر یہ رویے بھی ثابت کرو جن کی مضمت میں قرآن آیا ہے اور اگر ان کے اندر یہ رویے نہیں ہیں ان کے اندر وفا ہے عیسار ہے محبت ہے اور شفقت ہے نسرت ہے اعانت ہے تو پھر اکیسو آیات اس حربت میں نادل ہوئی ہیں ظالموں کچھ حیاء کرو کوئی غیرت کرو کچھ تم اس ذاتے والا صفات پر کفر کا بہتان لگا رہے ہو جس ذاتے والا صفات نے پچاس سال نبوت پر پہرا دیا نبوت کی حفاظت کی امت کی حفاظت کی قرآن کی حفاظت کی اس پر کفر کا فتوہ لگا رہے ہو خدا کے غضب سے ڈر جاؤ ہاں چونکہ یہ اموی دین میں موجود ہے کہ جنہوں نے رسول سے وفا کی وہ معتوب ٹھہرے اور جہنم کے مستحق ٹھہرے اور جنہوں نے رسول سلسل سلسل سے بائی سال تک غرداری کی بعد میں بھی امت کے ایک لاکھ چودہ ہزار معصوم مسلمانوں کا قتل عام کیا وہ ان کے لئے تو جنت کے ٹکٹ ہیں اور ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے خدا کا دین ایسا نہیں ہے یہ اموی دین تو ایسا ہو سکتا ہے نبوی دین ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں نائنصافی ہو اچھا ارجے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ویانا اون آنو ویانا اون آنو دکت کے اندر وہ معنی آیت ہے ہی نہیں تو پھر کس بنیاد پر ان کو اس آیت کے زمن میں لے آتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ آیت کے بیان کرنے کے اس وقت اس اعتبار سے مجازی نہیں یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر تمہارا بریلویوں کا الزام نہیں ہے یہ خدا کی ذات پر ہے الزام بھی نہیں بلکہ بہتان ہے خدا کی ذات پر نبوت کی ذات پر بہتان ہے قرآن کی حربت پر تمہارا بہتان ہے اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام معنی آیت بنتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو ان کی تو چھٹی ہو جائے گی وہ تو جو مرضی کرتے رہے ان پر کوئی معاقضہ نہیں سارا معاقضہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر ہے تو پھر اس طرح جو جو انہوں نے کہا کفار مکہ نے اور جو جو رویے اختیار کرتے رہے ان کے لئے وہ سارے کچھ عظم ہو گیا اور وہ عظمت مابن گئے اور ہتھے چڑ گئے بریلویو کے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زیادہ والا صفات کوئی چیز تو ربط کلام کی عظمت میں اور جناب سیاہ کے کلام کی عظمت میں اور نظم نس کی عظمت میں کوئی ایک حرف تو ثابت کرو ظالموں خدا کے غضب سے ڈر جاؤ کیوں روح سیال لے کر دربارہ رسالت میں جانا چاہتے ہو رسول کے باپ کو کفر کی کالی دے کر کوئی خدا کا خوف کرو بہرحال کسی بھی صورت میں ناظرین کرام حضرت ابو طالب علیہ السلام ان آیات کا معنی نہیں ہے نہ نظم نس کی قطعیت کی صورت میں اور نہ ہی ربط کلام کی صورت میں اور نہ ہی مقتضاء کلام کی صورت میں یہ سب ڈراما ہے اور فراڈ ہے اور شروع سے ہی چونکہ حدیثوں کی جو تدریج تھی حدیثوں کی جو تدبین تھی وہ اموی دور میں ہوئی ہے تو انہوں نے اس طرح کی اس طرح کی چیزیں ملا کر قرآن کریم کی تحریف مانوی کا ارتکاب کیا اور اہل سنت کو میرے بریلوی بھائیوں کو یہ شعور مل گیا کہ دین تو سچا اموی ہے نبوی دین کی کیا حیثیت ہے یہ ہے تمہارا قد کارٹ یہ ہے تمہارے شعور کی بلیدگی اور یہ ہے تمہاری ذہنی حیثیت اور یہ ہے تمہارے اندر کی پلیتی کس بنیاد پر رسالت پناہ عالم سلیم کے حرم پر تم بک بک کرتے ہو کس نے تمہیں حق دیا ہے کون ہوتے ہو تم تمہاری حیثیت کیا ہے موچ اپڑ کے آ جاتے ہو اور بڑی بڑی رنگ برنگیاں پکلیاں بہن کر آ جاتے ہو اب الحمدللہ وہ طلبی بیدار ہو چکے ہیں اور وہ دیڑیں گے تمہیں اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے خبردار تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ حضور سیدہ عالم سلیم کے حرم کے بابت تم فیصلے کرو جن کے اپنے ایمان پر کوئی دلیل نہیں ہے عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ حجر میں بیٹھ کر چار لفظ لکھ دیں تو وہ مجدد بیعت حاضرہ بن گئے سبحان اللہ مجھے اس لفظ سے بھی کوئی اعتراض نہیں ان کی شخصیت سے بھی نہیں لیکن جس نے چار نسلوں کے خون کے دریا بہا کر اسلام کو بچایا ہے اس کے لئے عزت ہی کوئی نہیں ہے وہ خدا کا خوف کرو تو گویا یہ آیت کریمہ اگر ان کے بابت آج بھی بریل بھی استعمال کرتے ہیں تو قرآن کی تحریف معنوی کے مرتقب ہیں اور تحریف کرنا یہود کا شعار ہے کسی مسلمان کا شعار نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس قول کے اندر تو اتنی سکت ہی نہیں کہ وہ یہ بات کر سکت اس میں جو بات آپ کہتے ہو وہ تو ہے ہی نہیں بھئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور وہ کیا قرآن کریم مفسر اول جو ہیں وہ قرآن کریم کی اس طرح تحریف کرتے ہیں نہ انہیں ربط کلام کا پتہ نہ انہیں نظم نس کا پتہ نہ مقتضاء کلامی راہی کا پتہ تو انہوں نے کفار مکہ کی کسی ریشہ دمانی کو پیشی نہیں کیا تو انہوں نے ڈائریکٹی جنابی ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دیا اتنے وہ پاغل نہیں تھے جتنا مولویوں نے سمجھا ہوا ہے یہ جالسازی ہے اور اموی دین کی تراش خراش ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں مزاج نبوت سے کوئی تعلق نہیں اور پھر دوسری بات ارز کر رہا ہوں روح زمین کا کوئی ملا ملوانا کسی بھی اعتبار سے جنابی ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں وہ چیزیں ثابت کر کے دکھا ہے کسی با وسوق ذریعہ علم سے جس چیزوں پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے نہیں کوئی کر سکتا تو جو آیت کا محلی نہیں ہے ہاں جی آیات قرآن کو بے محل کر رہے ہو اور بڑے شانِ علا علا کر کہتے ہو ہم اہلِ آق ہیں اہلِ آق نہیں ہو تم پتہ نہیں کیا سے کیا ہو تومہ کرو مولوی ہو اس دور کے میں کہتا ہوں یہ سابزادہ سابزہ بھی کہتا ہوں کہ تومہ کرو خدا سے در جاؤ کیا جواب دوگے قرآن کی نظمِ نس کے ساتھ مزاق قرآن کی سلاست اور روانی کے ساتھ مزاق اور خداِ ذوالجلال پر الزام نبوت پر بہتان لہٰذا جنابِ ابو طالب علیہ السلام کا اس آیات سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ان کے مد مقابل طاقت بن کر حضرتِ ابو طالب علیہ السلام آئے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سندی بلکل ضعیف ہے امن سامیاء کی جملے کا مزدع کی کسی مولوی کے پاس کوئی نہیں ہے اور حضرتِ ابنِ عباس اس طرح کی ہماقت کر سکتے ہیں کہ وہ قرآنِ کریم کے ساتھ ٹکرا جائیں اور پھر نبوت پر الزام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو نازل ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی نبوی لطبیل علیہ وآلہ وسلم کہ انگ انگ قرآن کا بیان کرو میرے حبیب جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ نے بھی کسی صحابی سے اس کا تذکرہ کسی کے کان میں کیا ہے کہ جنب والا یہ حضرتِ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی چیلنج ہے ملتِ بریلویہ کو ایک حرف نبوت کا کوئی ثابت کر کے دکھائے چیلنج ہے اور پھر ستارہ سال تک رسول خموش رہے ساری امت خموش رہی پھر وہ مولا کائنات جو قرآن کے انگ انگ میں اترا ہوا ہے جس کے انگ انگ میں قرآن اترا ہوا ہے قرآن ان کے ساتھ جڑا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑے ان کو نہیں پتا چلا اور کسی آئینی شاہد کو نہیں پتا چلا بنی آشم کو نہیں پتا چلا اور اکابر صحابہ کو نہیں پتا چلا خود رسالت کو نہیں پتا چلا ستارہ سال تک یہ قرآن کی آیت خموش رہی بے مانہ رہی بے مال رہی ستارہ سال بعد ایک کول آیا اور اس کول کے ساتھ ایک قرآن پاک کی پورے نظم کو جنبلا جوڑ دیا گیا ہاں یہ تمہارا شعار ہے کفار کو تم عزت دیتے ہو وفاداروں کو عزت دینا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے اگر ابو طالب علیہ السلام اس آیت کا محل بنتے ہیں کسی بھی صورت میں تو مطلب کیا بنے گا کفار مکہ نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ صحیح کہا چونکہ محل جو ابو طالب ہیں نعوذ باللہ توبہ کرو مولویوں اور اللہ سے در جاؤ انشاءاللہ بقیہ گفتگو جو ہے اس پر میں بازابتہ کروں گا اور باقی بھی تمام آیات صحیح محل جو ہے اس کا مصداق جو ہے وہ آہل سنت کی تفاصیل سے پوپیش کروں گا انشاءاللہ العزیز اور اب یہ اپریشن ضرب عذب شرح المطارب پر جو ہے شروع ہو چکا ہے انتظار فرمائیے اور آئیے میدان میں جواب دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ